اسلام علیکم میں ہوں سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیری فوڈ آج میں آپ کو چکن کے شامی کباب بنانے کی ریسپی بتاؤں گی تو میری ویڈیو کو کمپلیٹ وانچ کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوئے تو سبسکرائب کر لیجئے گا چلیں اب کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن کے شامی کباب بنانے کے لیے میں نے پانچ سے چھ گلاس پانی ڈالا ہے ایک کڑائی میں اس میں میں ڈالوں گی یہ پانچ سے چھ پیسیز ہیں چکن کے جو کہ آدھا گیلو چکن بن رہا ہے اور یہ بان کے ساتھ ہے اور دو پیسیز ادرک کے پانچ سے چھ پیسیز جائیں گے لہسن کے ان سب چیزوں کو میں ڈال دوں گی اس پانی میں اور یہ چنے کی دال آدھا پہو چنے کی دال ہے جس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے بھوگو کے رکھ دیا تھا سپائیسز میں جائیں گے سابت کول مرچیں دس سے بارہ آدد ہیں اور سابت دھنیا 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ ہے یہ سبس میں دارچینی ہے لونگ ہے کالی مرچ ہے زیرا ہے یہ سارا میکس ہے 2 ٹیبل سپون کے قریب بن رہا ہے اور یہ 1 ٹی سپون ریڈ چیری پاوڈر 1 ٹیبل سپون سوالٹ 1 ٹی سپون حلدی یہ سب چیزیں بھی اس میں چلی جائیں گی اب ان سب چیزوں کو میں میکس کر کے اتنا پکاؤں گی کہ سلو ہیٹ پہ میں نے ان کو کوک کرنا ہے اور بلکل یہ کمبائن ہو جائے گا بلکل یہ دو تین گھنٹے تک میں نے ان کو پکانا ہے بلکل سلو ہیٹ پہ تو ہی ان کا بہت زبادست سا ٹیس کائے گا دھک دوں گے دھک کے تین گھنٹے کے لئے پکاؤں گی اور پھر جب یہ بلکل پانی ختم ہو جائے گا اس میں سے تو میں اس کو نکال کے چوپر پہ پیس لوں گی شامی کباب کا مسالہ آل موسٹ ڈن ہے یہ دیکھیں اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے اور جو ہڈیاں تھی وہ سیپریٹ ہو گئی ہیں اور ان کو میں چوپر میں پیسنے سے پہلے نکال لوں گی اور اس مسالے کو میں چوپر میں پیس ہوں گی سیرم اپنے کباب تیار کر لیں گے کباب کا مسالہ میں نے چوپر میں پیس لیا تھا اور اس میں میں ہرا دھنیا ہری مرچے مغیرہ کچھ نہیں ڈالوں گی صرف میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون ڈیڈ چیلی پاوڈر اور ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون کوریینڈر پاوڈر اور ہاف ٹی سپون زیرم اور میں اس میں ڈالوں گی بریڈ گرمز تھے جن کو میں نے گرائنٹ کر لیا تھا اور ڈالوں گی دو عدد انڈے ہیں جن کو میں نے پھینٹ لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی اور میں ان کو مکس کر دے جاؤں گی پھر میں ان کے کباب پناوں گی جی ویورز کباب کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا اور ایک پلاسٹک شیٹ میں میں نے اوئل کو گریس کر لیا تھا اور اس کے پر یہ کبابوں کا مسالہ بچھا دیا ہے آپ اپنی مرتی سے ہاتھوں سے بھی گول کر سکتے ہیں لیکن میں ایک کیپ کا استعمال کروں گی اس طریقے سے ہم اپنی شیپ دیتے جائیں گے کبابوں کی اوئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں کباب پرائے کروں گی آپ اگر انڈا نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ بریڈ کرمز ڈال کے مکس کر کے آپ میدے پانی میں پینچا چمس میدہ ملا کے اس میں یہ ڈپ کر کے آپ پرائے کر کرتے ہیں اب میں ان کی سائٹس چینج کر لوں گی یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں ٹوٹے بریڈ کرمز ڈالنے کی وجہ سے یہ ٹوٹتے نہیں ہیں میری ویورز مزیدار سے شامی کباب تیار ہیں امید ہے آپ کو ان کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی مزید ریسیپی اس کے لئے میرے ساتھ ملتا فوں اچھا خیلی اچھا ملتا رٰ ملتا اچھا ابدا ملتا اچھا